اسلام علیکم میرے ساتھ ہیں بریشٹر شہداد شبیر صاحب جو کہ الحمدللہ کافی ایکسپیرنس رکھتے ہیں ایس اپریکٹسنگ لوئر ہر طرح کی لٹیگیشن انہوں نے کی بھی ہے میرے استاد محترم بھی ہے ٹیچر بھی ہیں کرمنل کیسز کی بات ہو یا سیول کیسز کی بات ہو یا فیملی لٹیگیشن ہو یا ٹریبیونلز کے میٹر ہو یا سرویس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کیس ہو تو بریشٹر صاحب کو اس پہ اچھی کمانڈ حاصل ہے تو بریشٹر صاحب سے آج پوچھتے ہیں کہ جو مین قویسٹن ہے کہ جو ینگسٹرز آتے ہیں اللل بی کرنے کے بعد اپنی فیلڈ کے اندر تو انہیں پولیٹیکل افیرز میں انٹر ہونا چاہیے یا اس سے محتاط رہنا چاہیے تو بریشٹر صاحب کا اس میں اپینین دیکھتے ہیں جزاک اللہ تینکیو ویری مچ علی فر ٹیکنگ می آن پہلے 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 میں تین سال لگاتے ہیں یا پانچ سال آپ نے جو بھی کورس کیا ہے پاکستان سے کیا ہے بھائر سے کیا ہے وہ ایک 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 ایکسرسائز سی پہلے 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 پ first and topmost priority should be a person should be a lawyer should be a new incumbent should be a professional first four and five years آپ کی foundation develop کرتے ہیں جس میں آپ نے اپنے اس آسا سے سیکھنا بھی ہے cases میں appear بھی ہونا ہے pro and contra cases کرنے ہیں جو آپ civil کرتے ہیں بھلے سے civil کریں criminal کرتے ہیں then go for the criminal یہ first five years اگر آپ اس کو ضائع کر دیتے ہیں تو یہ for the rest of life a new lawyer cannot catch up with that because اس سے آپ کی habits develop ہوتی ہیں آپ کی business develop ہوتی ہیں اور آپ کی life اسی طرح ہے جیسے آپ بچپن میں آپ کی اچھی foundation ہے اچھی family سے ہیں اچھی society سے اچھی schooling سے ہیں and then you become a successful person in life same goes to the professional life as well as a lawyer. and then you can participate in active politics active politics بھی بہت ضروری ہے ایک بندے کی development کے لیے لیکن اس کے لیے time frame ہونا چاہیے آپ کی foundation ہونے چاہیے professional first and then you may be a politician or anything else election سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں because you get across number of individuals جس میں لوگوں کی ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے socialization بہت زیادہ ہے آپ کوہیزن میں آتے ہیں ایک بہار میں آتے ہیں اور لوگوں سے interact کرتے ہیں آپ ہائر لوگوں سے انٹیلیجنٹ لوگوں سے میڈل سے لور سے سٹوڈنٹ سے نائیف clever every kind of person you will find in in بہار شروع لوگوں سے you get across all these experiences under one umbrella and that only possible through fighting election لڑ بھی سکتے ہیں کسی کو support بھی کر سکتے ہیں so first profession and then آپ کی جو political development ہے for the life اس سے بھی آپ کی profession سے بھی ultimately آپ کے اس پہ فرق پڑتا ہے اب اچھی practice کریں اور اچھے politician ہوں and be a good example for the rest of the bar take up good traditions bar کی جو اچھی traditions ہیں ان کو آپ value add کریں اچھی traditions کو promote کریں اور bad traditions کو corner کریں سائٹ پہ کریں اور be a good example as a professional and as a politician اپنی بار کے لیے جو بھی آپ صرف کر سکتے ہیں contribute کر سکتے ہیں وہ آپ کو کرنا چاہیے because that gives you an identity political identity بھی ضروری ایک وکیل کے لیے اور professional بھی identity ضروری ہے so first profession then politics and then enjoy the career the best you can thank you very much اچھا سار اس میں ایک اور آپ سے تھوڑا سی رائے لینی تھی کہ جو newcomers آتے ہیں اور انہیں بہت زیادہ امید ہوتی ہے شروع میں earning کے حوالے سے چلیں اگر زیادہ earning نہیں بھی ہوتی تو وہ اپنے اس earning کو manage کیسے کریں انکم کے لحاظ سے اور کیا انہیں اس چیز کو بداشتی کرنا پڑے گا wait کرنا پڑے گا یا اپنے کوئی sources of income وہ اسی profession سے بنا سکتے ہیں جن سے ان کا کم سے کم جو petrol کا خرچہ وغیرہ ہے شروع کی دنوں میں وہ پورا ہو سکے first two years جو financially ہے کسی بھی practical لائر کے لیے اگر آپ کی family اوسرا support نہیں کرتی تو وہ مشکل سال ہیں اگر آپ کی background اچھی ہے family اور finances اور اس setup میں آپ آ رہے ہیں and then obviously آپ کو اتنی difficulty feel نہیں ہوگی you will be able to make up and run your life practically and easily and smoothly دو سال کے بعد آپ انشاءاللہ اس قابل ہو جاتے ہیں بندہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے خرچے اور petrol cost اور basic living cost ہے وہ پوری کر سکتا ہے it's all about patience honesty it's all about dedication it's all about working hard ایسے life میں بھی نہیں ہوتا کہ آپ ایک field میں آتے and you meet a success all of a sudden so you have to work definitely hard اور law میں جتنی آپ effort کریں گے اتنی ہی آپ آگے جائیں گے thank you thank you very much sir بہت شکریہ آپ سے guidance ملیا بہت شکریہ thank you very much have a good day آج election کا دن ہے اور سیاست کا دن ہے so let it be like this stay blessedly thank you election کا دن ہے اور یہ وکلا کے لیے بہت important day ہوتا ہے جس میں ہر جو وکیل اچھا ہے وہ practicing نہیں بھی ہے وہ آج کے دن ضرور باہر کے اندر آیا ہوتا ہے چلیں اپنا خیال رکھیں گے شکریہ